وَالطَّینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِسِنِينَ وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیِهِم انسان کے پہلے جنیا میں نہیں تھے ہاتھ بھی تھے پاؤں بھی تھے آنکھ ایک بھی تھی خائشات بھی تھی کھانا پینا بھی تا لیندین بھی تا معاشرت بھی تھی والدین بھی تھی اولاد بھی تھی لیکن ان میں انسانیت نہیں تھی جب میرے عزیزو انسانیت ان کے اندر آ گئی تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوادی تہامہ پر گزرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے اتنا روئے کہ رو رو کہ آپ کی ہسکی بند گئی کہ عمر آج اشارے کرے ہوایں تیری اشاروں پر اگر رکھے لکھ دے دریا کی لہریں تیرے رکھوں پر چلنے لگ جائیں عمر جہاں جا کے کھڑا ہو جائے جنگل کے دنین دے تیرے پیروں کے تلوے چاٹنے لگ جائیں عمر شیطان پہلے جس گلی میں آیا کرتا اپنی مرضی سے آتا اپنی مرضی سے جاتا لیکن جب سے تُو نے کلمہ پڑا شیطان گلی کے کونے پہ جھانک کے دیکھتا ہے عمر اگر تو اس گلی میں نظر آتا ہے شیطان اس رہ ستا چھو اس رہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کہ پہلے عمر نہیں تھا جوانی نہیں تھی پھر اپنے گرے بان کو پکڑا اپنے آپ کو جھوڑا اپنے مزاج کو جھوڑا اپنی ترم خانی کو جھوڑا اپنی میرے عزیز اللہ و اکبر آن بان کو جھوڑا ہر کوئی انگلی اٹھا کے دوسرے کو جھوڑا ہے اپنے کردار کو جھوڑنا اور میرے عزیزوں دیکھنا آ گیا اپنے کردار کو جھوڑا ہمیں سمیٹنا آ گیا اللہ میں مسلمان بھی بنائے گا اور با کردار اللہ انسان بھی بنائے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے قریب فرما لیا فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جو تمہیں حیرت کے اندر ڈال دے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایے آپ نے فرمایا ان کریم میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا کچھ لوگ عبادت گزاروں گے سوم و صلات کے پبند ہوں گے ذکر اللہ کی مجھے لیکن اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی جہنم کے اندر جائیں گے صحابہ تمہارے سے بھی عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے آنکھوں سے آنسوں نکل گئے مو سے صحابہ اکرام کے آوازیں نکلنے لگی یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا کیا پتہ عبادت میں عزت میں خلوت میں جلوت میں مارس آگے بڑھ جائیں فرمایا ہاں ہاں ایسا دور آنے والا ہے کیا رسول اللہ کی پہچان کیا ہوگی زنا کرنے والے نہیں نہیں شراب پینے بیچنے والے نہیں نہیں سود کا کروبار کرنے والے نہیں نہیں بے حیاء بے غیرت ہوں گے نہیں نہیں فرمایا وقت کے متقی لوگ ہوں گے وقت کے نیکوکار ہوں گے لیکن ان کے اندر ایک عادت ہوگی جو مجمع میں بیٹھ کے جس چیز کو حرام کریں گے خلوت میں انہی چیزوں کا اپنے اوپر حلال کر لیں گے یہاں آپ کو بیٹھ کر پی رہے طریقت نظر آ رہے رہب شریعت نظر آ رہے فقیر سادمیوں لیکن اس پگڑی کے بل کے اندر الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے بار تقریباً بائیس خان کا ہوں کی نسبتیاں چھپی پڑی ہے جو دیکھتے اللہ والا سر پہ ہاتھ رکھتے اللہ اکبر لکرمہ یہ کردار اس وقت جو آپ کے سامنے تسبیح کا پگڑی کا ٹوپی کا ڈاڑی کا سفید لباس کا اور سفید لباس کے بارے میں ایک حدیث بتا دو آپ کو سبحان اللہ حضر قاری محمد قیر صاحب دار علوم دیوبندوالے رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھ کے سنانے لگے فرمایاء علماء اکرام کو چاہیے دوسرا کبڑا بھی پہن سکتے ہیں فرمایاء علماء اکرام کو چاہیے نمازیں پڑھانے والے ممبر پر خطبہ دینے والے علماء اکرام کو چاہیے سفید کپڑے کو اہمیت دیں جب تک سفید کپڑا تن کے اوپر اجلہ رہتا ہے اس وقت تک سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے میری ماں بہنیں بیٹھ لیئے اللہ اکبر کپڑے دھونے والی کپڑے میرے عزیزو مہلے کپڑے رکھنے والی میری عزیزہ ٹوکری ہے یا واشید مشین کے اندر گسیڑنے والی کپڑوں کو پیلا ہو ریڈ ہو کوئی بھی ہو انگوری کلر ہو میرے عزیزہ جو بھی کلر ہو بے شک اسے بعد میں دو لیکن سفید کپڑا مہلہ ہو جو اسے فوراں دھو لیا کرو حدیث پاک میں آیا جب سفید کپڑا مہلہ ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے جیسے دھوکے اجلہ ہوتا ہے پھر دوبارہ وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے اور عموماً کپڑے کی حیثیت ایک دن کے اندر کپڑا مہلہ ہو جاتا ہے ہلکا سا مہل کچھ ہے کپڑے پر آ جاتا ہے حضر قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بیان میں فرما رہے تھے آپ نے فرمایا میرے عزیزہ آپ کو موبائل کی فیس بک پر مل جائے گی سفید کپڑے کی اہمیت آپ فرما رہے تھے عموماً ایک دن سے زیادہ سفید کپڑا مت پہنیے گندہ ہو جائے پکڑی نمال سفید کپڑے کو دو لیے تاکہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے خاموش ہو تن کے اوپر جو کپڑا پہنا اس پر اللہ کا ذکر ہر وقت جاری ساری ہو جائے علماء اکرام اپنا کردار پیش کر جس نے ابتاباک کی ملائیہ امیر لوگ ہیں ان کو کہیے آپ ہمیں وقت دیجئے ہم آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے مشہورہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو اللہ اکبر ہم نے تو چراغ جلا کر سرعام رکھ دیا اب بتاؤ اس روشنی کو ہم نے کہاں کہاں باٹنا ہے آپ ہماری داستان سنیئے ہم نے کس رائیل میدین کو حاصل دیا سن انیسوں میرے عزیزو بیاسی کے اندر میرے والی صاحب کے انتقال ہوا اٹھارہ سال وہ اور تئیس سال یہ کیا میری اس وقت عمر ہوگی مجھے اتنا بڑا اچھی طرح یاد ہے کیونکہ قرآن والے تھے قرآن والوں سے لگاؤ تھا دادے پڑھ دادے اسی لائن سے تھے باٹا کا ایک چپل چلا کرتا تھا برونسا اور اس کے اوپر وہ چپل کے اوپر تین سراغ ہوا کرتے تھے باٹا کا بڑا پرانا والی صاحب کو فوت ہوئے تیسرا دن تھا اور میرا سبق تھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے یوم یقون الناس کال فراش المبوسوس اتنا سبق تھا والی صاحب کی فوتگی کے بعد میں تین دن مدرسے میں نہ گیا تیسرے دن خواب میں میری والی صاحب نے آ کر تین چار جوتے میرے پیچھے مارے فرمایا میں مر گیا اب تیرے پڑھنے کی ضرورت ہے اب مدرسے تو کیوں نہیں جا رہا ہے اللہ کو حاضر ناظر بزوگ کے ساتھ تین جوتے مارے یا چار مارے ہوں گے اٹھ چل مدرسے سے میں روتا ہوا چھوٹا سا ہوتا تھا گول مٹا ہول سا میری ماں مجھے گول میرے روک یہ بات جب جا کے میں نے صبح اپنے حافظی حضر مولا محمد اسمائیل صاحب نظر اللہ عمر قضو کو جا کے انہوں نے مجھے اپنی گوتے بٹھا لیا اور ساٹھ پیسے پانچ پانچ پیسے کے دس دس پیسے ساٹھ پیسے میرے یہاں بہت سا لیا مجھے بلبل کا کرتے تھے اور ان سارے بچوں سے کہوں گا تعلیم اپنی جگہ کتاب اپنی جگہ میار اپنی جگہ لیکن پڑھانے والوں کو کبھی پیٹ نہ کرنا پڑھانے والوں کی قدردانی کرنا ناقدری نہ کرنا تین ہسنیوں کی مجھے دعا لگی ہوئی ہے ایک میرے والی صاحب کی فکر جو مجھے مدرہ سے چھوڑ کے گیا ایک میری ماں کی دعائیں ایک میرے استاد کی تربیت خدا کی قسم نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے تاہاں سے کان پھیک دیتا ہے اب تو مار نہیں پیار ہماری تو ایڈی ابھی تک درد کرتی ہیں گردان الحمدللہ دس روزہ ترہوی پڑھاتا تھا میں آکے چھوڑی میری ٹانگم میں درد ہوا خدمت استاد کی تین چیزیں میرے ذمہ تھی آپ تو سن سن کے تھگے میں بچوں سرک تین چیزیں میرے ذمہ تھی تھانوی ٹوپی پہنا کرتے تھے بڑی اکڑی لیے ایک بھی بل آتا ٹوپی پھیک دیا کرتے تھے بودھ کے جن کپڑے دھلواتے تھے اور کان مرود کے کرتے ہو جن نے سوٹے تینوں پہن دینے انڈے تے کپڑے ہاتے مار اور اثر کی نماز کے بعد قبرستان کے پچھوارے میرے استاد کا گھر تھا تو ان کے جوتے کالے رنگ کی مرغابی بڑے شوک سے پہنا کرتے تھے اس دور کے اندر تو برش پڑا ہوتا تھا بس جوتوں کو میں نے ساکھ کرنا اثر کی دعا ہونی میں نے جوتے نیچے لاکر دینے انہیں پہننے گھر جانا پھر مغرب میں بابی سا ایک دن میرے استاد محترم نبر اللہ عمر قادم انہیں دعا سے پہلے اشارہ کیا کہ جوتے لیا میں اوپر گیا اور جوتے لاکر پتلی سی سیوڈی تھی میں نیچے لاکر رکھ دیئے اور مجھے اس دن برش مارنا جلدی میں یاد نہ رہا میں نے لاکر رکھ دی استاد نے یکر کے جوتے کی درو دیکھا میں اتنے مسکرائے میں سمجھ گیا کہ مٹی لگی ہوئی ہے اس وقت نہ مجھے برش راہ آدھرا نہ مجھے کپڑا آدھرا میں نے اللہ کی قسم اپنی یکمیز کو یوں انگل میں لیا اور یکر کے تھوک لگایا اپنے استاد کے جوتوں کو ساف کرنا شروع کر دیا بھر میں جوتے ساف کر کے نیچے رکھے میں نے استاد کے چیرے کی درو دیکھا تپ تپ کر کے آنسوں یہاں گرے ہوئے تھے اور اس نے استاد صاحب یہ میرے کندے پہتی رہا پارے کہ پترہ یاد رکھی وزیر تیری جتیاں اٹھا منگے وزیر اس طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے دو وزیر آئے اور انہوں نے مجھوٹے اٹھا گئی اپنی گالوں پر ملنا شروع کر دی مجھے اس وقت میں نے استاد کی بات یاد آئی آج کہتے ہیں بچہ ڈل ہے بچہ پڑھتا کوئی نہیں جب ایڈمیشن کے لیے مدرس کے اندر اس نخلہ اکیڈمی کے اندر پینرس ماں باو اپنے بچوں کو لے کے ہیں تو تین چیزیں دیکھنا بچے کے اندر یوں نہ کہنا ہم ایک مہینہ اس کو پڑھائیں گے اس کا ٹیسٹ لیں گے یوں نہ کہنا ہم آپ کے بچے کو تین مہینے دیکھیں گے ہم آپ کے بچے کو دھوکے میں رکھیں گے صاف صاف جواب دے دیں گے کس نے تین مہینہ دیکھے کس نے ایک مہینہ سکول سے آنے کے بعد کون سے کون سے کون سے سکول ہے اکیڈمی سے خارج کرتی ہے جب آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے داخلہ لینے کے لیے آپ کی سکول کے اندر آئے تو اپنے بچے کے اندر تین چیزوں کو دیکھنا دروش شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ سامنے بیٹھے ہو پریسپل صاحب سامنے بیٹھے ہو بچے کے اندر تین چیزوں کو دیکھنا کہ جس کے سامنے بیٹھا ہوئے ہیں اسے یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہیں نظریں نیچی کر کے دیکھ رہا ہیں جس نصاب تو اس نے پورا سال پڑھنا ہے اللہ اوپر اسے لٹھکا رکھا ہے کہ سینے سے لگا رکھا ہے جس جگہ اس نے بیٹھ کے پڑھنا ہے اس جگہ کا کتنا خیال کر رہا ہے پڑھنے والی کتاب کا پڑھانے والے استاذ کا جہاں پڑھ رہا ہے اس جگہ کا کتنا بہترام کر رہا ہے اگر ان تینوں چیزوں میں تمہیں باعدب نظر آئے تو انشاءاللہ وہ دیندار بھی بنے گا انسان بھی بنے گا وقت کا ولی بھی بنے گا دنیا کے عدو میں ڈاکٹر انجینر بنے گا اگر استاذ کو یوں گھور گھور کے دیکھے استاذ سے مزاق کرنے لگ جائے استاذ کے پیچھ پیچھے اس کی برائی کرنے لگ جائے تو میرے عزیزوں اس کا وقت ضائع مت کیجئے اور نصاف کو اس کے بیک کلنر دیکھو پھارڑا ہے کہ اس کا عدف کر رہا ہے پیپر کاغذ گر گیا تو سینے سے لگا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے میرے عزیزوں سمجھ جانا یہ بچہ اپنا نام بیروشن کرے گا جس ادارے میں پڑھ رہا وہ سدارے کا نام بیروشن کرے گا انسان بنا یہ کمی آج انسان یہ تھی میں پچھلے سال میرے عزیزوں ملک شام گیا اور عراق میں گیا عراق سے بغداد شریف جانا ہوا تین اللہ والوں کی خانقوں پر اللہ اکبر حاضری بہت مضبوط ہوئی ویسے تو بہت جگہ گئے جنابِ بشرِ حافی رحمت اللہ لے شاہ بودین سوروردی رحمت اللہ لے حضر خاجہ جنیدِ بغدادی مارو قرخین سری سکتی رحمت اللہ لے بشرِ حافی رحمت اللہ لے یہ سب کے لئے نصیت والی بات ہے جسورِ حجرات میں اللہ نے انسانیت کا مزاج بنایا نا وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا تَنَابَغُلِ اس کے دس آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں یہ میری ماںوں کے بہنوں کو پڑھاؤ اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے باقردار انسان کا بشرِ حافی رحمت اللہ لے میں خانہ چلائے کرتے تھے شراب پیا بھی کرتے تھے بنائے بھی کرتے تھے جنیدِ بغدادی رحمت اللہ لے اور معروف کرخی رحمت اللہ لے یہ حضرتِ جنیدِ بغدادی اور سری سکتی رحمت اللہ لے یہ خالو بھان جن کی دونوں کبریں کٹی ہیں پھر اوپر پہاڑی پر معروف کرخی رحمت اللہ لے ان دونوں کے پیر ہیں جنیدِ بغدادی رحمت اللہ لے تشریف لائے اور آ کر معروف کرخی رحمت اللہ لے سے کہلے کہ حضرت غضب ہو گیا وہ بشرِ حافی رحمت اللہ لے بغداد کے چونک کے اندر لیٹا ہوا ہے شراب کے نشے کے اندر دھت پڑھا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر تالیاں بجا بجا کے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں دبا کرو میری خانکہ کا دھوڑی ہے ہماری جماعت کا دھوڑی ہے ہماری پارٹی کا دھوڑی ہے دبا کرو اچھا مزاق اڑھانے دو سیلفی بنا ویڈیو چڑھا دے نیٹ کے اوپر کچھو میرے شہر کے اندر شراب کی حالت میں سرعام چونک میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ڈنڈا پکڑ لیا عصا پکڑ لیا اور حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا وضو کرنے والا لوٹا پکڑ لیا لے کے بغداد کے شہر چونک کے اندر چلے گئے جان حضرت پیرانے پیر عبدالقادر جلانی اور امام عاظم ابونی فرہ رحمت اللہ علیہ کی قبر دو دو خانکہ ہیں ساتھ ساتھ ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہن لگے میں سمجھا بھی دنڈا برسے گا اور اس جگہ کو پاک کریں گے جہاں شراب پی کے لیٹا ایسی کوئی بات اللہ اللہ کی دربے لگا رہے تھے عصا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا پانی کا برطن لیا بشرافی رحمت اللہ علیہ کا مو دھونا شروع کر دیا جب مو اور کپڑے دھو دیئے تو اپنے کندے سے اپنے چادر مبارک اتار کر جناب بشراحبی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ڈال دی اور جیس جگہ شراب کی بوتل گری ہوئی تھی وہاں پانی ڈال کر پاک کر کے شراب کی بوتل پرے پیک دی فرمایا لوگو چلو چلو اپنا کام کرو اللہ کے بندے کا عیب ظاہر ہو رہے تم اس کے عیب کا کیوں تماشا بنا رہے ہو مرنا نہیں ہے قیامت کا دن ہو گیا اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اس کے سر کے اوپر اللہ رحمت والی چادر ڈال دیں گے جس طرح میرے علماء کو کرتے سنا پھر اللہ اس چادر میں اپنا مو دے لیں گے اللہ مو سے پاک ہے سر سے پاک ہے ایسے اور بندے سے پوچھیں گے میرے بندے تُنہیں یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ دکھاوے میں چھپے میں کیا تیری ماں کھڑی تیرے استاد کھڑے تیرے مرید کھڑے سارے کے سارے کھڑے میں اس گناہ کو ظاہر کرنوں یہ ان بہنوں سے بات کر رہا ہوں پھپی کو نہ بتانا خالہ کو نہ بتانا ایسی تھی نندر کے رشتے میں خام خرق نہ رکاوٹ ڈال دی بھابی کی بہن کے رشتے میں رکاوٹ ڈال دی میرا نام نہیں آنا چاہیے میرا نام جب اپنے نام کی آپ نے حیاء نہ کی تو دوسرا آپ کے نام کی حیاء کہاں کرے گا اے میرے بندہ دنیا کے اندر میرے بندے کو گناہ کرتے دیکھا تھا تُو نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا آج میں نے تیرے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا اسی نے میں نے تیرے پردے کے اندر اپنے پردے میں باتیں کی ہیں تاکہ اس بات کا اظہار بھی دوسروں تک نہ پہنچے جب پردے کے اندر میں نے تیرا بیڑا پار فرما دیا ازامات عبدہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے آپ کے علاقی کی مسجد میں اعلان ہوگا حضرات فلانہ فلانے کا انتقال ہو گیا جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کوئی سوسیٹی شوٹ کے آئے گا کوئی میرے عزیزو کہیں شوٹ کے آئے گا پرسے لگی ہیں ٹیبل سجے ہوئے ہیں برنے والا میرے عزیزو چادر میں لٹا ہوا لٹا ہوا ہے ہر کوئیوں سے آ کے دیکھ رہے پھر غسل دے دیا جنازہ تیار ہے قبیستان کی طرف جنازہ چلا گیا کچھ نمازیں جنازہ پڑھنے سے پہلے کچھ بعد میں مو دیکھتے ہیں آجو آجو میت کا آخری دیدار کر لو ازامہ تعبدہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس بندے کو اپنے سامنے سکھڑا کر لیتا ہے یہ کرتوت کر کے آیا یہ گناہ کر کے آیا یہ گناہ کر کے آیا اللہ یعالم شرمین مجھے پتہ تو کون کون سے گناہ کر کے آیا میرے علم میں کون کون سی نافرمانیا کر کے آیا لیکن اے بندے میں کیا کرو جب تیرا آخری لوگ دیدار کر رہے تھے باوضو ہو کے کر رہے تھے ہر کی تجھے دیکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا وَيَقُونُ النَّاسُ فِي خَيْرَا کسی بندے نے تیرے قلاب گواہی نہیں دی یا میرے بندوں میں اعلان کر دو تم نے میرے بندے کی حمایت میں گواہی دی میرے ازماری زبان کی لاج رکھ کر جیسا تم نے زمین پر گمان رکھا ویسا میں نے عرش بری پر فیصلہ برما دیا ہے تم نے میرے بندے کو زمین پر اچھا کہا آج میں نے عرش بنی پر اپنے بندے کو اچھا کہہ کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر جہنلم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے یا تو جنازے کے اوپر بیٹھ کر کانمہ بھوسی خسر خسر کرنی ہوتی ہے میری بہنوں بچو تم میں پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے جوا پڑھنے کے لیے آئے جلسے میں آئے حج کرنے کے لیے گئے بارہ پندرہ پندرہ لاکھ رپیہ لے کے گئے بارہ پندرہ لاکھ رپیہ حج کر کے آئے نہ رفات نہ مزلفہ نہ مینہ نہ مکہ نہ مدینہ نہ زمزم نہ حجر اسفت مقام ابراہیم نہ صفہ مروہ کو آپ نے چھوڑا اللہ اکبر ہر جگہ دعا کر کے آئے عمال کر کے آئے حجی ایسا گناہوں سے پاک ہو کے آئے جیسے دنیا کی زندگی میں ماں کے پیٹ سے آج باراں کھولی ہو لیکن میرے عزیزو جب یہاں ہے تو سارے کا سارا بیگ خالی تھا تھیلے بھر بھر کے نیکیوں کے لے کے آئے لیکن جب پاکستان پہنچے سارے بیگ خالی کر کے آگئے اللہ اکبر وہ بیگ خالی کیسے ہوا پسی نفلی کے اندر بیٹھا ہے مامو کی چگلی کر دی بیگ میں سراخ ہو گیا خالہ کی برائی کر دی سراخ ہو گیا خجوریں بیس کلو لے لو بی بی کہن لگی نہیں مامو کے گھر میں بجوانی نہیں فلانے رشتے دار کے گھر میں بجوانی کہاں سسرال میں نہیں بجوانی تو یہ بیگ کے اندر اتنے سراخ خالی ہو گئے اللہ اکبر جب پاکستان پہنچا تن ہی ہاتھ میں تھی بائی سارا کا سارا خالی ہو گیا ہے آج ہمارے عمال کی رہوست بدعمالی کی نوست ہمارے چہروں پر آ رہی ہے نخلہ ایک ایڈمی میں آنے والوں آپ کو اپنے چہرے دیکھ کر مجھے اپنا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنے پہ ترس کیوں نہیں آ رہا ہے کتنے کتنے گھر کے اندر میرے عزیزو شیشے آئینے گھر کے اندر چہرہ دیکھنے کے لیے پوری باڈی دیکھنے کے لیے گھر کے اندر سجا رکھے ہیں خدا کے واسطے میری امی میری بیند میری بیٹی جو آج نخلہ ایک ایڈمی میں اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اس ادارے کی حوصلہ افضائی کے لیے آئی ہے اے میری بیٹی تجھے تو عائشہ سیدیکہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ تلکبرہ سیدہ حفظہ جویریا ماریا قبطیہ سیدہ ام حبیبہ حضرت زینب فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ رقیہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ اس بیوٹی پالر میں جن میں اللہ نے ان کو نکھار عطا برمایا جس بیوٹی پالر میں اللہ نے نبی کی ازواج کو بنات کو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ کی گھر والیوں کو سجایا اللہ نے تو تجھے اسی بیوٹی پالر میں تیار کر کے بیجا تھا لیکن اپنی تنگ نظری کی وجہ سے میری بچی آپ نے دل اللہ وقت پر دل چھوٹا کر لیا آپ نے اپنی آنکھوں کے چھوٹا کر لیا آپ نے اپنی کمزرفی کی وجہ سے اپنے سارے چہرے کے نور کا ازائی کر دیا اب میری عزیزہ نوبت ہی آگئی اپنی اصلیت چھپانے کے لیے تجھے دس دس ہزار پہ تین تین گھنٹے لیکن اللہ کی قسم اللہ نے تو اس بیوٹی پالر میں سجایا تھا جس بیوٹی پالر میں جنابِ سیدہ آئیسہ صدیقہ کا میکب ہوا تھا ترس نہیں آتا اپنے چھوٹ کی کمائی پر کس طرح بار کماتا ہے یہ بچارے میرے عزیزو اللہ اکبر روحیں نکلی ہوئی ساسیں نکلی ہوئی مرتے کیا نہ کرتے کچھ لوگ اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے کہ میرے گھر کی آواز باہر نہ چلی جائے اس لیے کڑوے گھونڈ کو بھی میٹھا شربت سمجھ کے پی جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں میرا جوار بڑی فرما برداری کر رہا ہے میرا جوار بڑی فرما برداری کر رہا ہے انسانیت کو اپنے اندر زندہ کیجئے ہاچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسی جگہ بیٹھ کے رونے لگ گئے کس نے پوچھا عمر کیا بات ہے کہ یہی وہی جگہ ہے میرے باپ نے مجھے تین اونٹ دیئے تھے میرے سپرت کیئے تھے اور تینوں اونٹوں کو موٹا رسہ اونٹوں کو باندھنے والا ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا عمر ان تینوں کو ایک لائن میں سیدھا کھڑا کر میں تجھے سمجھوں گا تجھے دنیا کے اندر دینا آئے گا کہ نہیں ہا تمہارا فرماتے ہیں پہلے کو جا کے سیدھا کرتا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والے کو سیدھا کرتا بیچ والا ٹانگے بار نکال لیتا میرا باپ مجھے رسے دکھایا کرتا رونے لگے فرمائے وال لوگوں جسے تین اونٹ سیدھا کرنے نہیں آتے تھے اللہ نے اس کی زبان پر اتنی تاثیر رکھتی کہ اللہ جللہ سانو نے ہواوں کو بھی اس کے کہنے پر رکھو موٹ دیا ہے مر سے پوچھ لو وہ کہلے لے میں بیگم حق ادا نہیں کرتا اور میں کیا کروں گنے کی مشین میں پس جاؤں عورت کہہ یہ میرے تھوڑی ہیں میں اپنے باپ کے ہر سے تھوڑی لائی تھی چار چار اپریشن کروائے ہیں میرے اپنے تھوڑی ہیں ان کو سبال ان شکلوں کو لے جا دفے کر دور کر یہ بچہ کہہ رہے ہیں میں کن کے ذر پیدا ہو گیا ہوں جس دن تمہارے بند کمرے کی لڑائی بہار درون میں بہار سبیرٹیں نگال میں بہار ٹیرس کے اندر آنی شروع ہو گئی خدا پاک کی قسم اس دن سے تمہارے گھر کا شرازہ بکر جائے گا جب آپ اپنے شور کو بچوں کے سامنے تو کہیں گے خدا کی قسم تیرا بیٹا تیری بیٹی باپ کو آپ کہنے کے لیے کہ بھی تیار نہیں ہوگا میری ماں ہو میری بین ہو تم اپنے شور کی عزت اپنے بچوں سے کرواؤ تاکہ تمہارے بچوں کے اندر کی حضوری پیدا ہو جائے آپ سارے بیٹھے ہو کیوں نہیں سمجھتے کبھی آپ کی جلت تھی اپنے باپ کو اے کہنے کی کبھی آپ کی جلت تھی ہمیں اللہ کے فضل سے یاد ہے باپ تو ہمارا مر گیا تعلیمی دور میں جب تک ہماری ماں زندہ رہی اپنی ماں کے کمرے میں کبھی اپنی ماں کے سرانے نہیں بیٹھے اگر وہ کہہ کہہ کے تھک جاتی تو اس کی پیت کیوں بیٹھتے یا اس کی پیروں میں بیٹھتے خدا پاک کی قسم آخری وقت تھا ذمہ داری سے رس کرنا ہوں میری ماں نے دونوں ہاتھ اور ہرے سرنگ کی مدینہ شریف کی تصویح گلیوں میں پر کھڑک کی تھی کہہ کے گئی تھی عبدالحنان میں نے اللہ کے لئے راتوں کو رو رو کر تجھے اتنی دعائیں دے دیئیں اب موت تک انشاءاللہ تجھے کسی دعا کی حاجت کوئی نہیں رہے گی ہے تمہارے پاس وقت دینے بچوں کو دعائیں دینے کا صبح سات بجہ سے لے کے چار بے تک بچہ سکول کے حوالے چار بجے سے لے کے آٹھ بے تک بچہ ٹویشن اکیڈمی کے حوالے آٹھ بجے سے لے کے بچہ گیارہ بے تک کمپیوٹر کے حوالے بتاؤ اسے کیسے پتہ لگے گا تربیت سیدہ فاطمہ تزارہ نے جو حضرت حسین کی ماں اپنی گود میں دودھ پلاتے کی تھی وہ تربیت کون کرے گا سیدہ فاطمہ تزارہ کہ میری ماں میری بات کو بہتر جانیں گی جب بچے کو ماں فیٹ کرا رہی ہوتی ہیں دودھ پلاری ہوتی ہیں تو ماں بچے کو دودھ پیتا دے کے ترے ترے کے خیالات میں گم ہو جاتی ہے بڑا ہو کے یہ کرے گا بڑا ہو کے یہ کرے گا ہاں اب بڑا ہو کے جوتیاں مارتا ہے بڑا ہو کے کہتا ہے ماما میرا آپ کے ساتھ گزارا کوئی نہیں یہ بچے کے ذہن نے بات داد بچے کے ذہن نشین کس نے کی میری بچی آپ نے کی جواب آپ اپنے شور سے تیرے بچے نے کھانا تو یاد نہ کیا اس بات کو یاد کر لیا آج بچہ تیرے ساتھ کہہ رہا ہے ماما میرا آپ کے ساتھ گزارا کوئی نہیں بھگتو پرانے وقتوں کی بات ہے گھر کے اندر دستر خان لگا کرتا تھا ادھر ماں بیٹھا کرتی بھی ادھر باپ بیٹھا کرتا تھا ماں سالن نکال نکال کر باپ پانی نکال نکال کر روٹی دیا کرتا تھا ایک روٹی کے چار ٹکڑے ہوا کرتے تھے تو چاروں کے حصے میں ٹکڑے آیا کرتے تھے میرے عزیزو جب روٹیاں ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی اور گن گن کے پکنا شروع ہو گئی تو میرے عزیزو رشتے ناتے بھی گنتی کے اندر چلے گئے ہمارا نہیں تمہارا ہے تمہارا نہیں ہمارا ہے بھائی ہوگا تیرا ہوگا بین ہوگی تیری ہوگی میرے عزیزو اللہ اکبر ہمارے اندر یہ سارے کا سارا اللہ اکبر یہ چیزیں تو آگئیں لبادہ تو آگیا ہمارے اندر انسانیت کردار نظر نہیں آیا معذرت کے ذات علماء اکرام سے صلحہ سے معززین علاقہ سے کروباری پیسہ لوگوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ مسجد کے حقوق پورے کرتے ہو آپ کے ذنہیں جتنے حقوق ہیں کرز مرض کے حقوق آپ نے پورے کر دیئے آپ ہر ایک چک کو پورا کرتے ہو معذرت کے ساتھ جو سارا دن آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کی عزت کی آپ کی وراثت کی آپ کی نوکری کی رکھوانی کرتی ہے آپ نے اس کا حق پورا کیا کہ نہیں کیا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا اور قیامت کے جنہیں سب سے پہلے اس کے حقوق اللہ کے دربار میں سوال کیا جائے گا تیرے ابباجان امماجان بہنیں رشتے دار ہیں آپ کا تو ایک خون ہے اچھا سا ملک شیخ منا کے بھیج دو تھرمس میں چار کبچائے بھیج دو شنوار باتھ روم میں کمیز آپ کی بیٹھ روم پہ بیٹھ کے اوپر جوتے آپ کے کہاں پڑے ہوئے ہیں سارے سمیٹھ دیئے پھیک کے چلے گئے جب گھر آئے تو آپ کو اپنا گھر بدلا بدلا لگلا اللہ اکبر دسترخان تیار ہے اور اس کے اندر میرا عزیز و تاول تیار ہے آپ نے دیکھا جس حالت میں گھر کو چھوڑ کے گئے تھے کون سی نکرانی باپ کو روٹی کشنے دی تیرا تھا ماں کو روٹی کشنے دی تیرا تھا بہن بھائیوں کو روٹی کشنے دی تیرا تھا گھر کے کمرے سے لے کر بہار تک مین گیٹ تک دھاڑو کون کشنے دی وائپر کشنے لگائے یہ تو سارے کا سارا تیرا تھا اب بھی شرم نہیں آتی اب بھی کہتے ہو کہ عورت پیر کی جتی ہے اللہ اکبر جب چاہے بدل لو اللہ اکبر یہ بات کوئی عمر کے سامنے کہتے تو آپ پڑھ مار مار کے اس کے چہرے کا حل یہی بگاڑ دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر آئے سنو نئی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر آئے اور کونے میں بیٹھ کے رونے لگے بیوی کہنے کہ عمر خیر تو ہے مدینہ پر کوئی حملہ کر رہا ہے کہ نہیں نہیں پھر کیا ہوا تجھے کسی نے کچھ کہہ دیا نہیں نہیں لگتا ہے آج دھوک تیز تھی اور مدینہ کی زمین گرمتی تیرے پیر نہ جل گئے ہوں حضرت عمر کے پیر میں آپ کی اس کی کم بجڑ کی وجہ سے آپ کے پاو میں جوتا ہی نہیں ہوتا تھا عید کی نماز بھی بغیر جوتے کے پڑھنے کے لئے چلے گئے صحابہ نے روک لیا عمر جوتا بھول گئے پر میں میری تنخواہ اجازت نہیں دیتی کہ بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران عید کے دن جوتا خرید سکے جب دھرتی ہے ایسے لوگوں کو حکمرانی کی کلسیوں پر دیکھتی ہے تو آج دھرتی روئے نہ تو کیا کرے کونے میں بیٹھ گئے بی بی کہنے لگی عمر خیر تو ہے کہ جب آج مفتی نبوی سے نکلا کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے میری تعریف کے پل نہ باندے ہوں زندہ بات زندہ بات کنارے تھے اس گلی کے کونے سے ادھر ہوا تو مجھے دنیا دیکھ کے کہنے لگی بوئی عمر ہے اللہ اکبر یہ زبان زمین پہ کھولتا تھا یہ ہونٹ زمین پہ کھولتا تھا مالک کائنات اس کے ہونٹوں کو اسے نکلنے والے الفاظوں کرش بنی پہ تولتا تھا قرآن بنا کر زمین پہ اتارتا تھا کس نے کہا یہ وہی عمر ہے جس نے بکری شہر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا یہ وہی عمر ہے جس نے درہ مارہ نگلا ہوا تیل کو واپس نکال دیا تھا یہ وہی عمر ہے جس نے ایسے روڈوں کے ٹوٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے روڈ جن میں سراغ تھے ان کو بھی پرکرا دیئے کسی جانور کا دوڑتے ہوئے چھلانگ مارتے ہوئے پاؤں نہ آ جائے اس کے پاؤں پہ زخم آئے قیامت کہ عمر کو جواب دینا نہ پڑ جائے لیکن اللہ اکبر جب میں گھر آیا تجھے پرانے پیمد والے کپڑوں میں دیکھا تجھے جو کی بغیر چھنو آٹے کی سوٹسی روٹی کھاتے دیکھا تو میرے یہاں چوٹ لگی دل میں چوٹ لگی تو میرے دل میں خیال آیا عمر تنہیں سب کے حق پورے کر دیئے اپنی بیوی سے بھی پوچھ کہ تنہیں بیوی کا حق پورا کیا کہ نہیں کیا بس اتنا کہنا تھا حضرت عمر کی بیوی کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ گئی عمر کے پاس بیٹھ کے ساروں کتار رونے لگ گئی اپنی چننی اپنے دپٹے کو اپنے ہنسوں میں تر کر لیا کہ عمر پھر پوچھو وہ کیا پوچھتا ہے کہ بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا آپ نے فرمایا آپ کی گھر والی کہنے گی عمر بتا تیرے سے ڈر کے بولوں یا اللہ کے ڈر کے بولوں وہ نے کہا میرے سری درنا اللہ سے ڈر کے بتا کہلے گے عمر ناراض نہ ہونا تُنہیں سب کے حق ادا کی ہے لیکن میرا حق تُنہیں کوئی ادا نہیں کیا کبھی آپ کو ٹائم ملا گھر میں یہ پوچھنے کا بیوی سے آج کیا بھات ہیں روٹ روٹ چہرہ کیوں ہیں ہاتھ چہرے پہ مسکرہات نہیں کبھی آپ نے بیوی سے پوچھا کہ ہاتھ کیوں باندھ رکھا ہے یہ چھوڑی پہ کٹ کیوں لگا یہ باپ کے گھر برطر مانج کیا یہ تمہارے گھر کے اندر مانج اور یہ مر جائے گی دوسری آ جائے گی تمہیں تھوڑی تمہارے پارباد کا پیسہ ہے عورتوں کی کمی تھوڑی تمہیں علی اور فاطمہ کی شیرت پڑھی ہوتی تمہیں مریاں بیوی کی قدر دان نہیں ہوتی میرے پاس وقت نہیں اگر رات کے پروگرام میں مجھے یاد کرو میں تمہیں سیدہ علی اور فاطمہ کی شیرت سنو یہ قرآن والے لوگ کون تھے آج جوڑے انہوں نے کہا عمر ماہم کریو بھائی یہ قرآن کو پہچاننے والے تھے قرآن پر عمل کرنے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لنہ حیرت سے دیکھنے لگے تو کیا حق چاہتی ہے اب سنو حضرت عمر کے فرما ہے میرے پاس تکیا کوئی نہیں ہاتھ کا سرانہ بنا کے سوتا ہوں جوتا کوئی نہیں ننگے پیر سوتا ننگے پیر چلتا ہوں یہ دیکھ لے اللہ اکبر یہ پیمت والا میرے پاس کرتا ہے مسیح نوی میں جمعہ پڑھانے کے لیے جناب عمر آئے عبد الرحمہ بن عوف نے ہاتھ پکڑ لیا ممبر پہ چڑھنے نہیں دوں گا ہم ترے ملازم تھوڑی ہے عمر ٹھیک ہے تجھے رسول اللہ کی صدقے سے تجھے ممبری محرام مل گیا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے جب اپنی مردی سے آئے اور جب اپنی مردی سے جائے کب سے مسجد ترہوہ سننے کے لیے بھری پڑی ہے عمر ترے ملازم تھوڑی ہے دیر سے کیوں آیا جب تک وجہ نہیں بتائے گا ہم تجھے ممبر پر بیٹھنے کوئی نہیں دیں گے کیوں دیر سے آئے ہے تو عمر نے ہاتھ پکڑا غالباً سلمان فارسی عبد الرحمہ بن عبی نوف کا کان میں کہلے گا بھائی یہ راز کی بات تھی گھر کی بات تھی چکے سے پوچھ لیتا اب تو نے مجمع کے سامنے پوچھا مجھے مجمع کے سامنے جواب دینا پڑے گا ہاتھ پکڑ کے ممبر پہ لے گئے فرمایا خدا بھلا کرے عبداللہ کی امہ کا عبداللہ بن عمر کی یعنی اپنی بیوی کا خدا بھلا کرے عبداللہ کی امہ کا آج وہ عمر کا کرتہ دھونا بھول گئی سب ہی کہنے گے عمر دیر سے آنے کی وجہ کرتہ کیا بنی فرمایا میں بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ضروروں لیکن میرے پاس پہننے کیلئے ایک ہی کرتہ ہے آٹھ دن اسی کرتے میں گزارہ کرتا ہوں جمعہ کو جب فجر کی نماز پڑا کے گھر جاتا ہوں یہ خدر کا کرتہ اتار کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں کتنی دیر کے اندر میں اللہ اللہ کروں یا آرام کروں بیوی کرتہ دھو کے سکا دیتی ہے عبداللہ بن عمر کی اممہ آج کرتہ دو نہ بھول گئی جب اسے یاد آیا تو کرتہ کو پانی میں اس نے ڈالا دیکھ میرے کندوں میں درد ہو گیا کرتے کو نچوڑ نچوڑ کے چٹک چٹک کے تھک گیا لیکن کرتے میں اسے پانی نہ گیا وہی گیلہ کرتہ پیل کر مجمع پڑھانے کے لئے آ گیا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اپنا اپنے گھر کا راز لوگوں پہ زائی نہ کرنا چاہتا تھا اب تو نے پوچھ لیا اللہ اکبر اب میں تجھے بتا رہا ہوں عمر کی حقیقتی ہے عبدالرمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو غصے میں تھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی داستان سنی وہ ممبر کے محراب کے کونے میں بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہلے عمر اللہ کے واسطے معاف کر دیو حضور سے جا کے ہماری شکایت نہ کرنا پھر اٹھے عمر کا ہاتھ پکڑا کہ عمر زدگی کا پتہ کوئی نہیں زدگی وفا کرے ابے وہ بھائی کر جائے برنا تو ہر ایک نے ہے اگر پہلے تو چلا گیا پیچھے تیرے میں آؤں گا اگر میں پہلے چلا گیا تو جا کے فاطمہ کے ابے کو بتاؤں گا اللہ اکبر کملی والے آپ تو آگئے ہمارا ہاتھ ابو بکر عمر کے ہاتھ میں دیکھے آگئے اس وقت دھرتی کے عمر دھرتی کے اوپر جو تیرا عمر نظر آ رہے زبان سے وہی فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ میں قرآن کی آیتوں میں نظر آ جاتا ہے المار یہ بڑی پڑی ہیں میری بیٹھیوں کی گھروں کے اندر تو میں اپنے شور پہ ترس نہیں آتا صبح سات بجے گھر سے گیا تھا شام سات بجے گھر آیا پوچھ تو صحیح کپڑوں پہ داک کہاں سے آئے پوچھ تو صحیح دوپہر کھانا کہاں سے کھایا پیاس لگی تھی کتنی مرد بھٹھنڈا پانی پیا کتنی مرد بھٹھنڈا پانی پیا بس کپڑے مجھے نہیں پتا امی کے گھر چلو مجھے نہیں پتا مجھے چاہیے چاہیے جو مرضی ہو جائے پھر دیکھو میں کیا تماشا کروں گی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہ کو اپنے پاس بٹھا بیٹھے فرمایا عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ساتھ ہو کہ جی یا رسول اللہ فرمایا عائشہ تو چاہتی ہے میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں اور تو میرے ساتھ جنت میں رہے فرمایا جی یا رسول اللہ فرمایا عائشہ با سن لے اگر تو چاہتی ہے جنت میں تومیں کٹھے رہے اس وقت تک اپنے تن سے کپڑا نہ اتار نہ جب تک تیرے کپڑے پہ پیمند نہ لگ جائے ازان ہو رہی ہے اللہ 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 موسیقی 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 تھی لڑکی تھی اس کی ماں بڑی ہے چلو اس کے گھر جا کے پوچھتے ہیں اللہ نے اس پہ کون سے عمل پر کرونوازی فرمائی واللہ عیسیٰ صاحب لدھان و رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے جا کے بڑی اممہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے وہ باہر آگئی کہ لگے بیرو یا مرد کوئی نہیں رہتا مرد دروازے پہ کیوں آیا کہ اممہ ہاں ہاں پتہ مرد نہیں رہتا لیکن آج تیرے سے پوچھنے کے لیے آئے یہ بچی تیری فوت ہو گئی اممہ جی بتا اس کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کے پھل اس کی قبر میں دیکھے قبر جنت کا باغ بنا دیا بس کتنا کہنا تھا اس کی مادروازے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی اور رو کے کہن لگی کون سے تم نے دل کے میرے تار چھے رو چھیڑ دیے تم نے پرانی عادوں کو تازہ کر دیا میرے گھر میں وہ ایک ہی تھی جس کو دیکھ کے دل بھیلاتی تھی اللہ کی امانت تھی اللہ نے مجھ سے لے لی کہ اممہ وہ تو ساری بات اپنی جگہ لیکن اممہ جان بتا جو قبر میں دیکھ کے آیا وہ کیا عمل کرتی تھی کہ لگی مولی صاحب میری بچی تو ٹھانگوں سے معذور تھی وہ عمل کیا کرتی اللہ اکبر وہ میری بچی معذور تھی خود میں اسے پکا کے کھلایا کرتی فشاب کی حاجت ہوتی بڑی چندے پیٹ چندی پر اٹھا کر پیٹ پہ اٹھا کر اسے باتھروم میں لے جائے کرتی پھر اس سوچ میں پڑھ گئی کہ لگ کوئی عمل تھے کہاں ایک عمل اس کا میرے پاس ہے وہ مجھے یاد ہے مغرب کی ازان کا وقت تھا میری بچی کو بشاک کی حاجت ہو گئی اس نے مجھے اشارہ کیا میں اٹھا کے اسے باتھروم میں چھوڑ کے آ گئی اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی مولی صاحب جب حیال السلام حیال الفلا ہوا تو باتھروم میں سے میری بچی اپنے پیروں سے چل کے مہر آ گئی مہران میں نے کہا جس نے ساری زدگی زمین پہ قدم نہ رکھا آج وہ اپنے پیروں سے چل کے آ گئی میں نے بیٹی کو کہا یہ کیا کہہ لگی چک خموش ہو جا جو 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 جان ہو گئی کہ اممہ جانتو تو مجھے باتھروم میں چھوڑ کے آ گئی اممہ باتھروم میں پشاب کرنے کے لیے بیٹھی میری پہلی پشاب کی دھار نکلی ادھر موزین کی آواز میرے کان میں آئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا یہاں چوٹ لگی میں نے کہا اللہ تو بھی پاک ہے تیرے نام بھی پاک ہے کاش میرے پیروں میں جان ہوتی میں نہ پاک جگہ سے اٹھ کے تیرا پاک نام سنتی کہا مولی صاحب دوسری مرد با اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائی میں نٹانگے کام نہیں لگ جئی مولی صاحب جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ کی صدائی میں اٹھ کے کھڑی ٹھو گئی اللہ دوسری مرد با شہد انہ محمد الرسول اللہ کی صدائی میں مارا اللہ مالک کائنات کی طرف سے کان میں آواز آئی اے میری بندی تُو نے میرے پاک نام کا حیاء کیا میں نے تیری بیماری کا حیاء کرنیا میری بہنوں میری بچیوں تم گھر کے سارے کام کرتی ہو اول تو تمہارے سر سے دپٹہ اترنا نہیں چاہیے اگر خدا نہ کرے سسک بھی جائے کسک بھی جائے تو ازان کو اللہ اکبر اپنے دپٹے کو اپنے لپیٹ کو سنا کرو بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے سر پر بھی دپٹہ اور ٹوپی رکھا کرو آج اہمیت کا اندازہ لگاؤگی خدا پاک کی قسم اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو تمہارے بچے کو اللہ وہاں کھڑا کر دے گا جہاں اللہ محمد کے بلال کو کھڑا کرتا تھا نہیں ہے تو اللہ اس کے دعا تو کرو پیارے معبوب نے اولاد کے لیے ایک دعا سکھ لائی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررہ تعایونی وجعلنا للمتقین اماما تم ہی تو کہتے ہو میرے پتر نے میرا ہاں ہی ساڑ دیتا ہے میرا دل ہی جلا رکھ دیا میری بیوی نے تو میرا دل جلا کے رکھ دیا تم نے کبھی اللہ سے بیوی کا خلوص مانگا کبھی اللہ سے آپ نے اولاد کی معبتوں کا نور مانگا اور بنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا اے اللہ میری گھر والی کو میرے بچوں کو قررہ تعایون ایسا باکردار بنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وجعلنا للمتقین اماما اللہ انہیں پریزگار بنا دنیا کا امام بنا دے دعائے مانگو اللہ سے کہ اللہ میرے بچے کو اس قابل بنا دے کہ قیامت کی دن میرا ہاتھ پکڑ کے تیرے سامنے سے جنت الفردوس میں لے کے چلا جائے اللہ اکبر آج قبولیت کا وقت ہے مجھے لگ رہا ہے میرا اللہ ہمارے رونے کو دیکھ رہا ہے میرے پیارو آج اللہ سے رو کے مانگ لو اللہ کوئی تو میرا بچہ ایسا قرآن کا حافظ بنا دے جو رمضان المبارک میں مسلح پہ کھڑا ہو کے ترابی سنائے اور پیچھے اس کے کھڑا ہو کے میں قرآن سنوں جب میرا بیٹا محرام میں سلام پھیرے میں پیچھے صفوں میں سلام پھیروں تو فرشتہ آ کے پاس کھڑا ہو کے کہہ دے مبارکو قرآن سنانے والے قرآن سننے والے دونوں کی اللہ نے مخشش کا معاملہ فرما دیا آپ نے کتابوں میرے میرے عزیزو میں بہت ہی شکر گزاروں بھائی شاہد صاحب کا اللہ اکبر نخلہ اکیڈمی کے پرنسپل کا جنہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا یہ اللہ کی قسم یہ چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار فیس مانگتے جیسا ان کا میرے عزیزو ایک نظری ایک سوچ ہے اپنا بات کی عوام اترین پیسے بچوں کے مہان نافیز میں دینے کو تیار ہوتی لیکن مہا شاہد اللہ آپ نے قرآن کی تعلیم کے سلیبس کو اسکول کی تعلیم کے سلیبس میں رکھ لیا آپ خوش ہے نا سارے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو ملے گا کیا اسے انہیں کیا ملے گا آپ کو کیا ملے گا حافظ قرآن کے سر کے اوپر ایسا تاج ہوگا اس کے ماں باپ کے سر کے اوپر جس کی روشنی سورت چاند سے زیادہ ہوگی حافظ قرآن پاک کو اللہ کہیں گے یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا منزلیں چڑھتا جا جہاں ونناس ہوگی تری ختم ہو جائے گی ابھی اس کی ونناس جاؤگی ختم ہوگی وہاں اس کی مقام بن گیا اببا جس کو میرے عزیزو نہ سکول کا پتا نہ کالیج کا پتا نہ مدرس کا پتا جس نے تبلیغ میں چلا لگا کردہ سورت سیکھ لی اس کے علاوہ اسے کچھ آتا کوئی نہیں جب جنتی میں زبان اس کے پاس جائیں گے اللہ علیکم آجی صاحب جی 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 ٹھیک ہو رج گج گے ہو کھانا پی نہ کھایا مشروبات پیئے جنت کے لباس میں نے جی کچھ اور چاہیے خدمت کریں تو کہیں گے ساری چیزیں پاس ہے لیکن دنیا میں میرا ایک بیٹا تھا حافظ قرآن تھا وہ مجھے نظر ہی کوئی نہیں آرہا اللہ تو کہیں گے اس کے بارے میں تو ہمیں بھی پتا نہیں ملنا ہے جی جی ملنے کو دل کر رہا ہے پتا نہیں کہاں ہوگا اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں جنتی غل مان جائیں گے اے اللہ جی وہ تیرا ایک جنتی جنت الفردوس میں بیٹا ہوا ہے ہر چیز کی تیری نعمت اس کے پاس ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں اپنے بچے سے ملنے کا خواہش مند ہوں اب حافظ قرآن کا مرتبہ کہاں انپڑ باپ کا مرتبہ کہاں اللہ چاہتے ورماتے اس کے باپ کا ہاتھ پکڑ جاؤ فلانی جگہ اس کے بیٹے کے مکان میں لے جاؤ اللہ ورمائیں گے ملنا چاہتا ہے اے جنت کے نوکرو اے جنت کے میں زبانو جی اللہ کیا کرے جاؤ پروالا گھوڑا لے کے آؤ اللہ اکبر نچلے جنت کے درجے میں اس کا بچہ فلانے مکان میں جنت کے فلانے درجے میں رہتا ہے پروسے اڑاتا ہوا اس کے باپ کے مکان میں لے جاؤ اب یہ دونے جب آمنہ سامنا کریں گے اببہ وہ کہے گا بیٹا یہاں مجھے قرآن اببہ بیٹا آپ کہاں کہا آپ کہاں میں تو وہ نیچے ہوں اببہ کہے گا اچھا تو قرآن کا حافظ تو نیچے میں انپڑ باپ میں اوپر چل باپ بیٹا ہاتھ پکڑیں گے اللہ کے سامنے اللہ جی کیا ماجرہ ہے دنیا کے اندر دستور علیدہ تھا یہاں دستور علیدہ قرآن کا حافظ نیچے اور اللہ اکبر میں اوپر اللہ فرمائیں گے فیصلہ تم نہیں کرو گے یہ فیصلہ میں ہی کروں گا اللہ کیا فیصلہ بتاؤ والد اگرامی صاحب آپ خوت ہوئے تھے جی کون سے سن میں دو ہزار تیس میں میرا انتقال ہوا تھا کس کے پیچھے بیٹا چھوڑ کے گئے تھے جی چھوڑ کے گئے تھے بیٹے جی آپ بتاؤ آپ کا انتقال کب ہوا تھا حافظ صاحب وہ کہے کہ اللہ دو ہزار تیرالیس میں ٹو فورٹی فائی میں یا پنتالیس میں میرا انتقال ہوا تھا اللہ فرمائیں گے کتنے سال باپ کے مرنے کے بعد زندہ رہا اللہ بائیس سال میں باپ کے مرنے کے بعد زندہ رہا اچھا بتا جب رمضان آتا تھا تو میرے قرآن کے ساتھ کیا کرتا تھا اے اللہ جب رمضان المبارک آتا تھا میں تراوی میں قرآن پاک سناتا تھا اللہ فرمائیں گے فیصلہ تو ہو گیا اللہ کیا فیصلہ ہوا فرمائیں جب تراوی میں قرآن پاک سناتا تھا جس آیت کو پڑھ کے آیت پہ ٹھہرتا تھا میں تیرے باپ کا درجہ بلند کرتا تھا تیرے باپ تنہیں بائیس سال میں مجھے اتنا قرآن سنایا کہ میں نے تیرے باپ کو اٹھا کر وہاں اپنے عرش کے نیچے ہلا کے بٹھا دیا میرے پیارو کوئی ایسا کام پیچھے کر کے جانا کوئی ایک آدھا بچہ اس قرآن والی مجلس میں چھوڑ کے چلے جانا اللہ کی قسم اللہ کی قسم بعض درخت ہوتے ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے اگر پھل نہیں ملتا اس کا سایہ تو ضرور ملتا ہے قرآن والا اپنے گھر میں چھوڑ کے چلے جانا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں کے بھائی آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بھائی کو سمجھاؤ ساری ذمہ داری کوئی میرے پہ تھوڑی ہے ہم غریب سے لوگ ہیں یہ ہر وقت آپ کی چوکٹ پہ پڑا رہتا ہے کملی والے ہر وقت دین سیکھتا رہتا ہے کہ اولاد کا ماں باپ کا خیال کرنا فرض نہیں ہے آپ نے فرمے ابو حریرہ اس لیے میرے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہو ابو حریرہ کیا کیوں میں آنسو آگئے حضور کے سامنے جھولی پھلائی یا رسول اللہ میری دنیا کی تمنہ کوئی نہیں میں چاہتا ہوں جب جبریل آپ پر اللہ کا قرآن لے کے آئے پہلی آیت آپ کے پاس اترے سب کے سننے سے پہلے وہ آیت میری جھولی کے اندر آ جائے سب سے پہلے میں سنوں سب سے پہلے اللہ کا حکم میں سنوں کبلی والے اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں پیٹھے پتھر میرے بند ہوئے کرتا میرے پاس کوئی نہیں تحمد میں نے بھانگ رکھا ہے اللہ کے نبی اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں آپ نے جناب ابو حریرہ کے بھائی کی طرف دیکھا فرمایا آج تو بھائی کی طرف اگنی اٹھا دی آج کے بعد اگنی نہ اٹھانا آج تو اسے تانہ دے دیا آج کے بعد اگنی نہ اٹھانا تو کیا سمجھتا ہے تیری کمائی تیری محنت سے تیرا گھر چلتا ہے اللہ کی قسم اس کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے خدا تیرے گھر کو چلا رہا ہے اس کے قرآن دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے گھر کو چلا رہا ہے آج تیرے گھر میں جو رونک ہے رہل پہل ہے پیسے کی دوڑے یہ سارا بوہ رہنہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے اللہ اکبر ایک بچہ تو کمہ سکا یا بچی اگر اللہ نے بیٹا نہیں دیا بیٹی دی اسے قرآن کی حدمت کے لئے اس کے سینے کو قرآن کا صدق بنا دو میری باجی جان میری بیجی جان میری بیٹی میری امی جان میرے بھائیو خدا پاک کی قسم یہ ایسا پھل ہے یہ ایسا درخت ہے جس کا پھل آپ کو کمر کے اندر بھی پہنچتا رہے گا یہ ایسا درخت ہے خدا کی قسم جس کی شاخے میرے عزیزو آپ کو میدانے مانچن میں بھی ملے گی یہ ایسا درخت ہے جس کا سایہ آپ کو حضور کے حوضر کو سر پہ لے جائے گا یہ ایسا درخت ہے جس کا سایہ آپ کو اللہ کے عرض کے نیچے لاکہ کھڑا کرے گا ہمارے بزرگوں میں قاری گزرے اللہ اکبر قرآن کے امامت آسیم بن حفظ رحمت اللہ علیہ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے شگردوں کو مسیح نوی میں قرآن پاک پڑھائے کرتے تو بار بار اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر یوں کر کے پھیر لیا کرتے چاٹ لیا کرتے شگرد بڑے حیران ہوئے کہہ لگے حضرت جی آج آپ سے ہم نے سبق نہیں پڑنا آج یہ بتاؤ کہ آپ اپنے ہونٹوں پر کون سی خوشبو لگاتے ہو آپ کے ہونٹ مجھ کو امبر سے زیادہ مہکتے نظر آتے ہیں بتاؤ تو سی آپ کے ہونٹوں پر کون سی خوشبو ہے فرمایا راض ہو میرے ہونٹوں پر لگا کے چوبنا شروع کر دیا جیسے میری آنکھ کولی وقت گزر گیا خدا کی قسم آج بھی میرے ہونٹوں سے اللہ اکبر یہ مشک و عمبر کی نہیں محمد کے لبوں کی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر میرے عزیز و حدیث قدسی بھی آپ کو سنا دیتا ہوں جب بندہ قرآن کریب کی تلاوت کرتا ہے عرص والا اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے اور عرص والا کہتا ہے مجھے قرآن پاک پٹنے والا بہت اچھا لگتا ہے اللہ ورماتے اس کی رحمت کہتی ہے میرا جید چاہتا ہے میں اس کے حورتوں کا بوسع لے لوں اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا اللہ جللہ شانو فرمائے گے رشتہ محلانو جاؤ 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 میرے قرآن والوں کو تلاس کر کے لاؤ اور رشتہ کہ کہ اللہ ایک سو بیس سفیہ لوگوں کی کون سے قرآن والے یا تو انجیل والے زبور والے تورات والے صحیفوں والے موجود ہیں قرآن والے کہاں ہیں اللہ کوئی نیشانی کو مونگرام کوئی ٹائٹل اللہ ورمائیں گے نہیں نہیں کوئی ٹائٹل کوئی نیشانی کوئی نہیں کیا نیشانی اللہ ورمائیں گے میدان محاصر میں جتنے کھڑے ہیں سب کے موہ کو اس ہونے لگ جاؤ جس کے موہ سے مشکو عمر کی خوشبو آ رہی ہے اسے پکڑ کے میرے عرش کے سائے کے نیچے لے آؤ وہ دنیا میں قرآن کی دلاوت کرتے تھے اللہ ورمائیں ان کے موہ کی ہواڑ کو اتنا میں نے عالی بنا دیا کہ مشکو عمر بھی ان کے ہوتوں پر فیدا ہو گیا ہے یہ قرآن کے حافظ کا عزاز ہے تو اس لیے میرے پیارو اللہ ورمائیں قرآن پاک رسو کے اندر آپ کا پورا پورا انتظام کر رکھا ہے آج کے بعد میرے عزیزوں میں اپنا بات میں آؤ کوئی میرے عزیزوں بزرگ انسان کوئی سفید ریش انسان مدرسے میں داخلہ لینے نہ جائے داخلہ لینے جائے اور وہاں کے جبوڑوں کو نہیں پڑھاتے ہم بابوں کو نہیں پڑھاتے آ کے ہمیں بتانا میں بھائی سام سے کہوں گا ایک اور اللہ ورمائیں زعیفوں کے لیے نئی پڑھنا تا میرے عزیز ورزانہ کھول کے دیکھی لینا وہ سبھی دے لینا سینے سے لگا لینا کبھی اس کے جزدان کو خوشبو لگا دینا کبھی آلہ کپڑے کا اس کا جزدان بنا دینا غلاف بنا دینا کبھی اس کا دیدار ہی کرتے رہنا کبھی پڑھنے والے کو دیکھ کر اللہ اکبر پڑھنے والا بننا پڑھانے والا بننا تعور کرنے والا بننا محبت کرنے والا بننا پانچوہ مخالفت کرنے والا نہ بننا خدا کی قسم دنیا میں نام و نشان ہی مٹ جائے گا تباہ ہوگے قرآن کو مٹانے والے آخری بات کہہ کے دعا کراتا ہوں جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت میرے عزیزو وائس رائے کی طرف سے فیصلہ آ گیا قرآن کی کیٹیو پر بلڈوزر چلا دی جائیں اور وہ اللہ اکبر لائبریریوں کو جلا دیا جائے حافظ قرآن کو اٹھا اٹھا کر میرے عزیزو گولیاں مار کر مار دیا جائے قرآن کو الماریوں سے نکال کر دریا کے اندر میرے عزیزو دریاب اٹھ کر دیا جائے وہ جب انگریزی فوج کے جوان جب اپنے اصلے سے ایک مدرس سے کے اندر آئے دیکھا ادھر ایک شاکر بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی ایک شاکر بیٹھا ہوا ہے درمیان کے اندر ایک استاد ہے ادھر والا شاکر بھی نبینا ہے ادھر والا شاکر بھی نبینا ہے اور پڑھانے والا بھی نبینا ہے وہ انگریز سرکار اپنی بندوق کو زمین پہ پھیک کر حافظ صاحب کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ گیا کہ ہماری حکومتوں کو کون سمجھائے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر الماریوں سے نکال سکتے ہیں ہم الماریوں میں سے قرآن تو نکال سکتے ہیں اندوں کے سینوں سے کیسے نکال سکتے ہیں میرے عزیزوں اللہ اکبر جب اللہ دین کا کام لینا چاہتا ہے کئیوں سے ہیر لکھوا دیتا ہے اور سکھوں کے بیٹوں سے قرآن کی تفصیل لکھوا دیتا ہے